ہم فضلہ ندوہ دار العلوم دوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی عظیم الشان خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کی حیات و خدمات پر یہ مختصر سی کاویش پیش کرتے ہوئے خوشی فخر اور مسررت محسوس کرتے ہیں اٹھارہ سو سنتاون سے پہلے تقریباً پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا انگریزوں کا ظلم و ستم ہندوستانی عوام پر جاری تھا مخالفت کی ہر آواز کو دبایا جا رہا تھا انگریزوں کا ظلم و ستم جب حد سے گزر گیا تو اٹھارہ سو سنتاون عصوی کے آتے آتے ہندوستان کے کئی علاقوں میں جہاد کی تحریکیں شروع ہوئیں اور بغاوت کی آگ ہر طرف بھڑکت تھی زلہ شاملی کے تھانہ بھون میں اس دور کے نامور علماء دین اکٹھا ہوئے حاجی انداداللہ مہاجر مکی مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا رحمتاللہ کرانوی کے ساتھ بہت سارے علماء دین انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لئے تیار تھے حاجی انداداللہ مہاجر مکی کو امیر بنایا گیا اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کو سپہ سالار اور بقیہ علماء کو دیگر ذمہ داریاں سوپی گئیں پھر انگریزوں کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز ہوا سہارنپور سے انگریزی پلٹن شاملی جا رہی تھی جس میں توپ خانے اور جنگ کے بھاری ساز و سامان موجود تھے چنانچہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی قیادت میں ایک فوجی دستہ روانہ کیا گیا اور انگریزی پلٹن پر چھاپے ماری کی گئی اور سارے اسلحے ضرط کر لئے گئے پھر انگریزی فوج سے بھیانک لڑائی کا آغاز ہوا اور علماء دین نے شاملی کے قلعہ کو بھی انگریزوں سے چھین لیا مگر انگریزی طاقت کے سامنے جب مغلیہ سلطنت نے دلی میں سپر ڈال دیئے تو پورے ہندوستان کی طرح شاملی کا میدان بھی مجاہدین آزادی کے ہاتھ سے نکل گیا اس جنگ میں ہندوستانیوں کی بھینک شکشت ہی شکشت کے بعد لال قلعہ پر انگریزوں کا جھنڈا لہرانے لگا مسلم قوم کی سات سو سالہ شان و شوقت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا انگریزوں کی فتح اور مجاہدین آزادی کی شکشت نے اس نوجوان سپہ سالار مولانا محمد قاسم نانوتوی کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں پر ہندوستان کی زمین تنگ کر دی وہ قوم جس نے ہندوستان کو ایک نئی تہذیب ایک نئی زبان اور ایک نیا آئین دیا تھا اور جس نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی کی ایک عظم الشان تاریخ لکھی تھی اسی قوم پر انگریزوں کے ہولناک مظالم کا دور شروع ہوا ان کی تہذیب و ثقافت کو نست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی ان کی زمینیں اور جائدادیں سلب کر لی گئیں ان کی زمان کو غیر سرکاری زبان قرار دیا گیا ان کے ادارے اور انسٹیٹوشنز بند کر دیے گئے سرکاری نوکریوں سے انہیں بے دخل کر دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ ان کے دین و مذہب پر بھی منصوبہ بند حملہ شروع ہوا ایک طرف مسلمانوں کا پورا وجود خطرے میں تھا تو دوسری طرف ان کا مذہب اور دین انگریزوں کے بھیانک نشانے پر ایسے حالات میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کو للکارنے والا وہ مرد مجاہد اٹھا اور ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و مذہب کی حفاظت کا بیڑا اپنے سر اٹھا لیا اور اپنے دینی اور تعلیمی تحریک کے ذریعہ ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں دکھائی نہیں دیتی اس عظیم شخصیت کا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی تھا جن کو دنیا دار العلوم دیوبند کے بانی کے نام سے جانتی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کئی شہروں میں مدارس کا جال بچھایا دوبند میں دار العلوم مراد آباد میں مدرسہ قاسمیہ شاہی گلاوٹی میں مدرسہ منبع العلوم اور امروحہ میں مدرسہ جام مسجد امروحہ قائم کیا جہاں سے آج بھی علم دین کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ دار العلوم دیوبند کا قیام تھا دار العلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک مشن تھا ایک تحریک تھی جس کا خواب مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیکھا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے جانشینوں نے مولانا کا وہ خواب سچ کر دکھایا مولانا نے سہارنپور کے ایک چھوٹے سے شہر دیوبند میں جو علم دین کی شما روشن کی تھی اس شما سے شما جلتی گئی یہاں تک کہ پورا برے صغیر علم دین کے ان کمکموں سے جگمگا اٹھا آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان منگلا دیش افغانستان جنوبی افریقہ برطانیہ کے علاوہ دنیا کے نجانے کتنے ممالک میں اہل دیوبند نے علم دین کا جو چراغ جلا رکھا ہے اس کی روشنی سے ہزاروں طالبان علوم نبوت روزانہ فیصیاب ہو رہے ہیں دار العلوم دیوبند کو جامع اثر کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامی کیونشتی کے طور پر مانا جاتا ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے مولانا سید محمد عابد دیوبندی مولانا ذلفقار علی دیوبندی اور مولانا فضل الرحمن عثمانی صاحب کے عملی تعامن سے تیرہ مئی اٹھارہ سو چھا چھٹ اسوی کو سہارنپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوبند میں اس کی بنیاد رکھی تھی اس کا آغاز دیوبند کی چھتہ مسجد سے ہوا اور ایک درخت کے نیچے ایک استاز اور ایک طالب علم کے ذریعہ اس کی شروعات ہوئی مولانا محمد قاسم نانوتوی کی خلوص علی اللہیت اور بے مثال قربانی نے اسے بہت ہی مختصر مدت میں ترقی کی بلندیوں تک پہنچا دیا مولانا نے آخری سانس تک اسی باغیچہ علم و فن کی آبیاری کی اور اس کی تعمیر و ترقی میں مشغول لہے دار العلوم دیوبند نے صرف علم دین کی روشن ہی نہیں پھیلائی بلکہ دار العلوم دیوبند کے فرزندوں نے اپنے بانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی آزادی میں ایسا زبردست کردار ادا کیا جسے ہندوستان کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تحریک ریشمی رومال آج بھی آزادی کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے مولانا محمود الحسن مولانا عبداللہ سمدھی مفتی قفایت اللہ دہلوی مولانا حسین احمد مدنی مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا حبیب الرحمن لدنیانوی کے علاوہ سیکڑوں فرزندان دار العلوم دیوبند ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی آزادی میں ایک زبردست کردار ادا کیا جہاں تک علماء دیوبند کی علمی تصنیفی اور دینی اور دعوتی خدمات کا تعلق ہے تو تبلیغی جماعت جو دنیا کی سب سے بڑی دینی اور دعوتی جماعت تسلیم کی آتی ہے اس کے بانی مولانا علیاس کاندلوی بھی اسی دانش قدہ کے فرزند ارجمن تھے پاکستان کے مفتی آزم مولانا محمد شفی سیکڑوں کتابوں کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی مولانا محمود الحسن مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا حسین احمد مدنی کے علاوہ ایسے سیکڑوں مفسر محدث فقیح عدی مصنف اور دعائی ملیں گے جنہوں نے اس دانش قدہ علم و فن سے فیض اٹھایا تھا دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں نے جو پچھلے ڈیڑھ سو سال میں جو عظیم الشان خدمات اور کارنا میں انجام دیئے ہیں اس پر بلا شبھ ملت اسلامیہ کو ناز ہے اور ان سب کا سہرہ اسی مرد مجاہد مولانا محمد قاسم نانوتوی کو جاتا ہے جس نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھال رکھا تھا مولانا محمد قاسم نانوتوی سہرنپور کے قریب ایک گاؤں نانوتا میں اٹھارہ سو تیتیس اسوی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا اسم گرامی اسد علی صدیقی تھا ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں میں حاصل کی اٹھارہ سو تیتیس اسوی کے آخر میں مولانا مملوک علی نانوتوی آپ کو اپنے ساتھ دلی لے گئے جہاں آپ نے منطق فلسفہ اور علم کلام پر متعدد کتابیں مولانا مملوک علی سے پڑھیں تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ مطبع احمدی میں ادارت کے فرائز انجام دینے لگے ساتھی درس و تدریز کا سلسلہ بھی جاری رکھا اسی دوران آپ کا تعلق مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بھی ہوا جو آخری دم تک قائم رہا مولانا نے اٹھارہ سو ساٹھ عصوی میں حج کیا اور حج سے واپسی کے بعد میرٹ کے مطبع مصطبع میں نوکری کی جہاں کتابوں کے نسخوں کا تقابل اور نظر سانی کا کام کیا کرتے تھے اس کے بعد دوبارہ حج پر روانہ ہوئے اور واپسی پر مطبع حاشبی میں ملازمت اختیار کر لی میرٹ کے قیام کے دوران ہی آپ نے اٹھارہ سو سنتاؤن عصوی میں شاملی کی جنگ میں حصہ لیا تھا آپ کی حراست کا حکم صادر ہوا اور اس دوران آپ نے پوشیدہ زندگی گزاری جب انگریز حکومت نے عام معافی کی منادی کی تب آپ نے اپنی علمی دعوتی تحریکی اور انقلابی سرگرمیوں کا پورے زور و شور کے ساتھ آغاز کیا جب دار العلوم دیوبند کا مدرسہ مارس وجود میں آیا تو آپ نے وہیں اقامت اختیار کی اور اپنے آخری سانس تک اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہے جہاں تک مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات کا تعلق ہے گرچہ آپ کی مجاہدانہ زندگی اور تعلیمی تحریکات میں تصنیف و تعلیف کے لیے یک سو موقع فرہم نہیں گیا تاہم آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی جو آپ کی علمی قابلیت و صلاحیت کا بین ثبوت ہیں آپ کی مشہور تصانیف ہیں تقریر دل پذیر تحذیر الناس آب حیات قبلہ نمہ توسیق الکلام الدلیل المحکم انتصار الاسلام حدیت الشیعہ اجببہ اربعین وغیرہ وغیرہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے معاصر سرسید احمد خان مولانا کی عظمت و بلندی اور بیلوس خدمات کے معترف تھے جب سرسید احمد خان نے علی گڑھ بن اسٹی میں اسلامی کشتڈیز کا شعبہ کھولا تو انہوں نے علماء دیوبند کو اسلامیات کے نسات کی تشکیل کے لیے دعوت دی لہٰذا دیوبند سے مولانا عبداللہ انساری کو روانہ کیا گیا سرسید احمد خان نے نہ صرف ان کے تقروری کی سفارش کی بلکہ یہ تعریفی الفاظ بھی لکھے مولوی عبداللہ صاحب فرسند ہیں مولوی انسار علی صاحب کے نواسے ہیں مولوی مملوک علی صاحب کے داماد ہیں مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کے اور ان سب بزرگوں سے مجھے ساتھی واقفیت تھی اس لحاظ سے میں ان کا مدرسے میں تشریف لانا اور رہنا باعی سے خیر سمجھتا ہوں موج کوثر صفحہ ایک سو تیرانوی اسی طرح جب مولانا رفع الدین صاحب محتمیم دار العلوم دیوبند نے سالانہ ریپورٹ سرسید احمد خان کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے یکم جماد الثانی بارہ سو نبے ہجری کے تحصیب الاخلاق میں تین صفحے کا ایک وقی مضمون لکھا اور دار العلوم کے مالی امداد و تعاون کی زبردست اپیل کی دوسری طرف مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی سرسید احمد خان سے بعض اختلافات کے باوجود اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا کرتے تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی سرسید احمد خان کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سید صاحب کی اولو العزمی اور دردمندی اسلام کا میں معتقد ہوں اور اسی وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت اگر کروں تو وجہ ہے انیسوی صدی کی یہ دونوں عظیم ہستیاں ایک دوسرے کو نہ صرف عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھیں بلکہ برملا ایک دوسرے کی تعریف و ستائش بھی کرتی تھی مولانا کے انتقال پر سید احمد خان نے لکھا تھا درحقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خسلت کے شخص تھے اور ایسے شخص کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی ایک عظیم مجاہد ایک مخلص مسلح ایک بہترین مصنف ایک اگانہ روزگار متقلم ایک بے باق خطیب ایک بے مثال استاز و مربی اور ایک بے لوز خادم دین و ملت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے خلوص و للہیت اور زہد و استغنا کی وجہ سے سلف سالحین کی جیتی جاگتی تصویر تھے انیسمی صدیقہ یعظم الشان عالم دین جس نے میدان جنگ میں بھی اپنی جوہر دکھائے تھے ہندوستان میں ایک بے مثال تعلیمی انقلاب برپا کر کے صرف سینٹالیس سال کی عمر میں پندرہ اپریل اٹھارہ سو اسی اسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا آسمان تیری لحد پر شبنہ مفشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے ہم فضلہ ندوہ دار العلوم دوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی عظم الشان خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کی حیات و خدمات پر یہ مختصر سی کاویش پیش کرتے ہوئے خوشی فخر اور مسررت محسوس کرتے ہیں اٹھارہ سو سنتاون سے پہلے تقریباً پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا انگریزوں کا ظلم و ستم ہندوستانی عوام پر جاری تھا مخالفت کی ہر آواز کو دبایا جا رہا تھا انگریزوں کا ظلم و ستم جب حد سے گزر گیا تو اٹھارہ سو سنتاون عسوی کے آتے آتے ہندوستان کے کئی علاقوں میں جہاد کی تحریکیں شروع ہوئیں اور بغاوت کی آگ ہر طرف بھڑک اٹھی زلہ شاملی کے تھانہ بھون میں اس دور کے نامور علماء دین اکٹھا ہوئے حاجی انداد اللہ مہاجر مکی مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا رحمت اللہ کرانوی کے ساتھ بہت سارے علماء دین انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لئے تیار تھے حاجی انداد اللہ مہاجر مکی کو امیر بنایا گیا اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کو سپہ سالار اور بقیہ علماء کو دیگر ذمہ داریاں سوپی گئیں پھر انگریزوں کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز ہوا سہارنپور سے انگریزی پلٹن شاملی جا رہی تھی جس میں توپ خانے اور جنگ کے بھاری ساز و سامان موجود تھے چنانچہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی قیادت میں ایک فوجی دستہ روانہ کیا گیا اور انگریزی پلٹن پر چھاپے ماری کی گئی اور سارے اسلحے ضبط کر لئے گئے پھر انگریزی فوج سے بھیانک لڑائی کا آغاز ہوا اور علماء دین نے شاملی کے قلعہ کو بھی انگریزوں سے چھین لیا مگر انگریزی طاقت کے سامنے جب مغلیہ سلطنت نے دلی میں سپر ڈال دیئے تو پورے ہندوستان کی طرح شاملی کا میدان بھی مجاہدین آزادی کے ہاتھ سے نکل گیا اس جنگ میں ہندوستانیوں کی بھیانک شکشت ہوئی شکشت کے بعد لال قلعہ پر انگریزوں کا جھنڈا لہرانے لگا مسلم قوم کی سات سو سالہ شان و شوکت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا انگریزوں کی فتح اور مجاہدین آزادی کی شکشت نے اس نوجوان سپہ سالار مولانا محمد قاسم نانوتوی کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں پر ہندوستان کی زمین تنگ کر دی وہ قوم جس نے ہندوستان کو ایک نئی تہذیب ایک نئی زبان اور ایک نیا آئین دیا تھا اور جس نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی کی ایک عظم الشان تاریخ لکھی تھی اسی قوم پر انگریزوں کے ہولناک مظالم کا دور شروع ہوا ان کی تہذیب و ثقافت کو نست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی ان کی زمینیں اور جائدادیں سلب کر لی گئیں ان کی زمان کو غیر سرکاری زبان قرار دیا گیا ان کے ادارے اور انسٹیٹوشنز بند کر دیے گئے سرکاری نوکریوں سے انہیں بے دخل کر دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ ان کے دین و مذہب پر بھی منصوبہ بند حملہ شروع ہوا ایک طرف مسلمانوں کا پورا وجود خطرے میں تھا تو دوسری طرف ان کا مذہب اور دین انگریزوں کے بھیانک نشانے پر ایسے حالات میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کو للکارنے والا وہ مرد مجاہد اٹھا اور ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و مذہب کی حفاظت کا بیڑا اپنے سر اٹھا لیا اور اپنے دینی اور تعلیمی تحریک کے ذریعہ ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں دکھائی نہیں دیتی اس عظیم شخصیت کا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی تھا جن کو دنیا دار العلوم دیوبند کے بانی کے نام سے جانتی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کئی شہروں میں مدارس کا جال بچھایا دیوبند میں دار العلوم مراد آباد میں مدرسہ قاسمیا شاہی گلاوٹی میں مدرسہ منبع العلوم اور امروحہ میں مدرسہ جامعہ مسجد امروحہ قائم کیا جہاں سے آج بھی علم دین کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ دار العلوم دیوبند کا قیام تھا دار العلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک مشن تھا ایک تحریک تھی جس کا خواب مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیکھا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے جانشینوں نے مولانا کا وہ خواب سچ کر دکھایا مولانا نے سہارنپور کے ایک چھوٹے سے شہر دیوبند میں جو علم دین کی شما روشن کی تھی اس شما سے شما جلتی گئی یہاں تک کہ پورا برے صغیر علم دین کے ان کنکموں سے جگمگا اٹھا آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان، منگلا دیش، افغانستان، جنوبی افریقہ برطانیہ کے علاوہ دنیا کے نجانے کتنے ممالک میں اہل دو بند نے علم دین کا جو چراغ جلا رکھا ہے اس کی روشنی سے ہزاروں طالبان علوم نبوت روزانہ فیسیاب ہو رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کو جامع اثر کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامی کیمشتی کے طور پر مانا جاتا ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے مولانا سید محمد عابد دیوبندی مولانا ذلفقار علی دیوبندی اور مولانا فضل الرحمن عثمانی صاحب کے عملی تعامن سے تیرہ مئی اٹھارہ سو چھا چھٹ اسوی کو سہارنپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوبند میں اس کی بنیاد رکھی تھی اس کا آغاز دیوبند کی چھتہ مسجد سے ہوا اور ایک درخت کے نیچے ایک استاز اور ایک طالب علم کے ذریعہ اس کی شروعات ہوئی مولانا محمد قاسم نانوتوی کی خلوصو للہیت اور بے مثال قربانی نے اسے بہت ہی مختصر مدت میں ترقی کی بلندیوں تک پہنچا دیا مولانا نے آخری سانس تک اسی باغیچہ علم و فن کی آبیاری کی اور اس کی تعمیر و ترقی میں مشغول لہے دار العلوم دیوبند نے صرف علم دین کی روشنی ہی نہیں پھیلائی بلکہ دار العلوم دیوبند کے فرزندوں نے اپنے بانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی آزادی میں ایسا زبردست کردار ادا کیا جسے ہندوستان کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تحریک ریشمی رومال آج بھی آزادی کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے مولانا محمود الحسن مولانا عبداللہ سندھی مفتی قفایت اللہ دہلوی مولانا حسین احمد مدنی مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا حبیب الرحمن لدنیانوی کے علاوہ سیکڑوں فرزندان دار العلوم دیوبند ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی آزادی میں ایک زبردست کردار ادا کیا جہاں تک علماء دیوبند کی علمی تصنیفی اور دینی اور دعوتی خدمات کا تعلق ہے تو تبلیغی جماعت جو دنیا کی سب سے بڑی دینی اور دعوتی جماعت تسلیم کی آتی ہے اس کے بانی مولانا علیاس کاندلوی بھی اسی دانش قدہ کے فرزند ارجمن تھے پاکستان کے مفتی آزم مولانا محمد شفی سیکڑوں کتابوں کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی مولانا محمود الحسن مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا حسین احمد مدنی کے علاوہ ایسے سیکڑوں مفسر محدث فقیح عدی مسنف اور دعائی ملیں گے جنہوں نے اس دانش قدہ علم و فن سے فیض اٹھایا تھا دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں نے جو پچھلے ڈیرھ سو سال میں جو عظیم الشان خدمات اور کارنا میں انجام دیئے ہیں اس پر بلا شب ملت اسلامیہ کو ناز ہے اور ان سب کا سہرہ اسی مرد مجاہد مولانا محمد قاسم نانوتوی کو جاتا ہے جس نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھال رکھا تھا مولانا محمد قاسم نانوتوی سہرنپور کے قریب ایک گاؤں نانوتا میں اٹھارہ سو تیتیس اسوی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا اسم گرامی اسد علی صدیقی تھا ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں میں حاصل کی اٹھارہ سو تیتیس اسوی کے آخر میں مولانا مملوک علی نانوتوی آپ کو اپنے ساتھ دلی لے گئے جہاں آپ نے منطق فلسفہ اور علم کلام پر متعدد کتابیں مولانا مملوک علی سے پڑھیں تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ مطبع احمدی میں ادارت کے فرائز انجام دینے لگے ساتھی درس و تدریز کا سلسلہ بھی جاری رکھا اسی دوران آپ کا تعلق مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بھی ہوا جو آخری دم تک قائم رہا مولانا نے اٹھارہ سو ساٹھ عشوی میں حج کیا اور حج سے واپسی کے بعد میرٹ کے مطبع مصطبع میں نوکری کی جہاں کتابوں کے نسخوں کا تقابل اور نظر سانی کا کام کیا کرتے کے قیام کے دوران ہی آپ نے اٹھارہ سو سنتان عصفی میں شاملی کی جنگ میں حصہ لیا تھا آپ کی حراست کا حکم صادر ہوا اور اس دوران آپ نے پوشیدہ زندگی گزاری جب انگریز حکومت نے عام معافی کی منادی کی تب آپ نے اپنی علمی دعوتی تحریکی اور انقلابی سرگرمیوں کا پورے زور و شور کے ساتھ آغاز کیا جب دار العلوم دیوبند کا مدرسہ معرصہ وجود میں آیا تو آپ نے وہیں اقامت اختیار کی اور اپنے آخری سانس تک اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہے جہاں تک مولانا محمد قاسم نانوتوی تصنیف و تعلیف کے لئے یکسو موقع فرام نہیں گیا تاہم آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی جو آپ کی علمی قابلیت و صلاحیت کا بین ثبوت ہیں آپ کی مشہور تصانیف ہیں تقریر دل پذیر تحذیر الناس آب حیات قبل نمہ توسق الکلام الدلیل المحکم انتصار الاسلام حدییت الشیعہ اجویب اربعین وغیرہ وغیرہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے معاصر سرسید احمد خان مولانا کی عظمت و بلندی اور بیلوس خدمات کے معترف تھے جب سرسید احمد خان نے علی گڑھ یونسٹی میں اسلامی کشتڈیز کا شعبہ کھولا تو انہوں نے علماء دیوبند کو اسلامیات کے نساب کی تشکیل کے لیے دعوت دی لہذا دیوبند سے مولانا عبداللہ انساری کو روانہ کیا گیا اور سید احمد خان نے نہ صرف ان کے تقروری کی سفارش کی بلکہ یہ تعریفی الفاظ بھی لکھے مولوی عبداللہ صاحب فرسند ہیں مولوی انسار علی صاحب کے نواسے ہیں مولوی مملوک علی صاحب کے داماد ہیں مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کے اور ان سب بزرگوں سے میجھے ساتھی واقفیت تھی اس لحاظ سے میں ان کا مدرسے میں تشریف لانا اور رہنا باعی سے خیر سمستا ہوں موج کوثر صفحہ اک سو تیرانوی اسی طرح جب مولانا رفیع الدین صاحب محتمی دار العلوم دیوبند نے سالانہ ریپورٹ سرسید احمد خان کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے یکم جماد ثانی بارہ سو نبے ہجری کے تحصیب الاخلاق میں تین صفحے کا ایک وقی مضمون لکھا اور دار العلوم کے مالی سرسید احمد خان سے بعض اختلافات کے باوجود اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا کرتے تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی سرسید احمد خان کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سید صاحب کی اولو العزمی اور درد مندی اسلام کا میں معتقد ہوں اور اسی وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت اگر کروں تو بجا ہے انیسوی صدی کی یہ دونوں عظیم ہستیاں ایک دوسرے کو نہ صرف عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی بلکہ برملا ایک دوسرے کی تعریف و ستائش بھی کرتی تھی مولانا کے انتقال پر سید احمد خان نے لکھا تھا درحقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خسلت کے شخص تھے اور ایسے شخص کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہائیت رنج اور افسوس کا باعث ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی ایک عظیم مجاہد ایک مخلص مسلح ایک بہترین مصنف ایک اگانہ روزگار متقلم ایک بے باک خطیب ایک بے مثال استاذ مربع